سیکنڈ لاس پوائنٹ پوائنٹ نمبر سیون کیا صلات و تسبیح جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں تو بھائیو مطلقا کوئی بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا جو سنت سے ثابت ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے جیسے ہم نے ابھی قیام اللیل کیا جسے عرف عام میں تراوی کہتے ہیں تو یہ جماعت کے ساتھ نفلی نماز ہم نے پڑھی اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر نفلی نماز جماعت سے پڑھنا ثابت ہے لیکن اعلانیاں نہ ہو اور یہ مسئلہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا امام احمد عزا بریلوی صاحب نے فتاوہ رزویہ میں خود یہ بات لکھی ہے کہ اعلانیاں نفلی نماز کی جماعت کرنا مقروح ہے کیونکہ فرض کے ساتھ مماثلت ہو جائے گی اس کی سوائے ان نفلی نمازوں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے کہ احمل لیل کی نماز ہوگی جیسے یہ نفلی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت سے ثابت ہے متلکن کبھی کبھار کوئی جماعت سے نفلی نماز پڑھ لے جائز ہے بغیر اعلان کے مثلا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں کہتا ہوں جی دو نفل پڑھتے ہیں آپ میرے بیچے نیت کر لیں تو بالکل ٹھیک ہے بخاری اور مسلم کی متفقن لے حدیث ہے بخاری میں تین سو اسی اور مسلم میں ایک ازار چار سو ننانمے اور مسلم میں باب امام نوی نے اس کے اوپر باندھا ہے نفل نماز کی جماعت کا جواز سیدنا انیس ابن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میری خالہ نے دعوت کی بخاری اور مسلم دونوں کا میں حوالہ دے چکا دعوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تلامل فرمایا اس کے بعد آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے دو رکھتے نہ یہاں پڑھ دوں یعنی تمہارے گھر کی خیر و برکت کے لیے تو ان کا یارسل اللہ ضرور پڑھیں تو انہیس ابن مالک کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا دائی طرف کیونکہ میں مر تھا اور میری بوڑی خالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو گئی کیونکہ عورتوں کی صاف الگ بنتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو نفل پڑھائے اور انہیس ابن مالک کہتے ہیں یہ فرض نماز کا وقت نہیں تھا یہ عام وقت تھا جس میں آپ نے ہمیں دو نفل جماعت کے ساتھ پڑھائے اور اس میں صحیح مسلم میں باب موجود ہے نفل نماز کی جماعت کا جواز اس حدیث کی وجہ سے کبھی کبار اگر بغیر اعلان کے کہیں مسجد میں لوگ فجر کے بعد بیٹھے ہیں اور بیٹھے ہوئے شراغ کا وقت ہو گیا ایک بھائی اٹھتے ہیں کہتے ہیں چاہاں جی دو نفل جماعت سے پڑھ لیتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ اعلان کرانا پیسے بٹورنے کے لیے چندے کٹے کرنے کے لیے اپنی پارٹی بازی کے لیے ایک ایک ہفتہ پہلے بڑے بڑے بینرز لگانا جو انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے کلچر میں ہے کہ جی فلاں مسجد میں فلاں دن صلاح و تسبیح کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی تو احمد بریلوی صاحب نے فتاوہ رزمیاں میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ مکروح ہے ان کا میں نے حوالہ دے دیا ان کی بات بلکل ٹھیک ہے میں اس کو انڈورس بھی اس حوالے سے کرتا ہوں